بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹی فارمیلی ویلکم بیک ٹو مائن نیو ویڈیو آج کی ویڈیو کے اندر ہم جس پلانٹ کی پروپکیشن کرنے جا رہے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی بہترین پلانٹ ہے کیونکہ ایک اور آؤٹڈور پلانٹ کی میں جو ہے آج ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں پروپکیشن کی اور یہ بہت ہی خوبصورت تلسی کا پودا ہے اور بیزل اس کو کہتے ہیں اور اس کے جو فلاورز ہیں جو اس کے لیوز ہیں بہت ہی امدہ ایک پرفیکٹ ہاؤس پلانٹ ہے اور آپ اس کو آؤٹڈور کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کھانوں کے اندر ڈیشز کے اندر جو ہے وہ یہ استعمال ہوتا ہے ایڈیبل ہیں اس کے لیوز وغیرہ اور اس کے فلاورز جو ہیں وہ بہت ہی زبردست فریکننس ہوتی ہے ان کے لیوز کے اندر بھی اور ان کے فلاورز میں بھی آپ ان کو ایزیلی پروپیگیٹ کر سکتے ہیں اصل میں پروپیگیشن کی ویڈیوز ڈالنے کا مقصد یہ ہے چاہے آپ کے پاس ایک پودا ہو یا ہزار پودا ہو آپ کوشش کریں آپ ان کو مزید پروپیگیٹ کریں ان کو ملڈیپلائے کریں اور جتنا آپ گارڈن کو اپنے بڑھا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ نے گارڈن کو بڑھائیں اپنے نیچر کو آپ اپنے انوارمنٹ کو بہتر سے بہتر بنائیں ضروری نہیں ہے آپ کے پاس ملڈیپل پلانٹس ہوں آپ کے پاس اگر ایک پودا بھی ہے تو آپ اس کو اتنا بڑھا دیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہترین جو ہے وہ آپ کا گارڈن مجھ جائے تو اس کی پروپیگیشن دیکھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ایک آؤٹڈور پلانٹ ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم دو طریقوں سے گرو کر سکتے ہیں ایک تو یہ جو ہے ہم میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ سٹیم کٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ والا سٹیپ بہت ہی آسان ہوتا ہے اس کو آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اگر آپ اس کو پرفیکٹ اس کو اگر آپ پروپر جگہ پر رکھیں گے اس کو پروپر کنڈیشن دیں گے تو تین سے چار دن کے اندر بھی آپ کو یہ جو ہے وہ روڈز نکال کر دے دے گا اور آپ کا جو ہے وہ پلانٹ ریڈی ہو جائے گا جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے نیچے والے لیوز نکال دیا ہے ان کو ہٹا دیا ہے اور اس کو میں پانی کے باٹل کے اندر جو ہے وہ لگا رہا ہوں جی ہاں اگین میں وارٹر پروپیگیشن یوز کر رہا ہوں کیونکہ وارٹر پروپیگیشن جو ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہتی ہے اور مجھے اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ کوئیک رسپانس آتا ہے تو دیکھیں یہ ایک باٹل ریڈی ہو گئی ہے آپ کا یہ پانی اس کو ملتا رہے گا اس پلانٹ کو ایک تو یہ دیکھیں یہ ڈیکوریشن کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے دوسرا یہ پروپیگیشن کے لحاظ سے بہت اچھا ہے اگر آپ کے پاس پوٹ نہیں ہے تو آپ پانی کے اندر لگا کر رکھ دیں جہاں پر بھی آپ اس کو رکھیں گے وہاں پر بہت ہی اچھے سے یہ گروہ ہوتا رہے گا اگر آپ اس کو پرفیکٹ کنڈیشن کے اندر رکھیں گے تو دیکھیں اگر آپ اس کو پروپر کنڈیشن دیں گے تو اس کی روٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں سے میں نے لیوز اس کے کٹ کر کے وہاں پر لگایا تھے اس کو پانی کے اندر لگایا وہاں سے اس کی بہترین طریقے سے الحمدللہ اس کی جو ہے وہ روٹس نکلنا شروع ہو گئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی روٹس جو ہے وہ اس کی یہاں پر بن چکی ہیں اور بہت ہی آسانی سے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے سمپل پانی کے اندر لگا دینا ہے اور اس کی روٹس آ جانی ہے تو روٹس جب آ جاتی ہے اس کی تو ہم اس کو شفٹ کر دیں گے سوائل کے اندر آپ اس کو پوٹ وغیرہ کے اندر بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کو کسی بھی کنٹینر کے اندر آپ لگا سکتے ہیں اس کو گروہ کر سکتے ہیں اگر زمین میں دیریکلی لگانا ہے تو زمین میں بھی لگا سکتے ہیں جس طرح سے آج میں وہ پوٹ یوز نہیں کر رہا میں اس کو جو ہے وہ دیریکلی گراؤنڈ میں لگا رہا ہوں زمین میں لگا رہا ہوں اور یہاں پر میں نے اس کو جس طرح سے ہول کر دیا ہے تو اس لئے میں اس کو سن لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سورج کی روشنی بھی آ رہی ہے اور ویسے تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن اب یہ صوبہ کی روشنی ہے صوبہ تقریباً ساڑھے پانچ چھے بجے کی جو ہے وہ بلکل تھنڈی دھوپ ہوتی ہے تو اس میں اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا جو دوپہر کی بہت زیادہ سکت دھوپ ہوتی ہے وہاں پر ہمیں یہ جو ہے وہ پرابلم ہو سکتا ہے ان کی روٹس وغیرہ جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے کوشش کرنے چاہیے کہ احتیاط کریں تو بہت ہی آسانی سے جو ہے وہ آپ اس کو پرابیگیٹ کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے فریکرنس اس کی بہت ہی زبردست ہے جیسے ہوا ہوتی ہے ہوا چلتی ہے اس کے پتے جب ہلتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو اسی طرح سے میں ان کو پانی دے رہا ہوں اچھے سے ان کو پانی دینا ہے آپ نے اور بہت ہی ایزی لی جو ہے وہ آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ملڈیپلائے کریں اور اس کو گروہ کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ